بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں خیریہ سے ہوں گے تو آج جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بہت اہم ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں تو لگ جاتا ہے تو آپ کو میں وہ چار ٹپس بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں جس سے آپ جتاں مرضی کھائے آپ کو زیادہ لگے گا نہیں یعنی آپ کو اس سے مٹاپا نہیں چڑے گا وہ چار ٹپس ایسی ہیں جو میں تقریباً چھ ماہ سے یوز کر رہی ہوں اور مجھے اس سب بہت زیادہ فائدہ ہوئا میں نے بہت زیادہ سرچ کیا تب جا کے مجھے وہ چار ٹپس کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آج اس پر ہی ویڈیو میں کیوں نہ آپ کی ہیلپ ہو جائے سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ ہم نے ایک گلاس پانی پینے کھانا کھانے سے پہلے آپ ایسے ہی سمجھنے آپ کو دبائی پینی ہے اس سے ہمیں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی دوسرا ہم لوگ جب کھانا کھائیں گے ہم کھائیں گے تو جتنا ہمارا دل کرے گا لیکن ہم سے اتنا کھایا ہی نہیں جائے گا کہ ہمیں وہ مٹاپا آئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری دوسری ٹپ یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے یہ ہوتا ہے جو ہماری کھانے کھانے کے بعد جب ہم کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے تو ایک جوس نکلتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ پانی میں ڈیزولف ہو جاتا ہے اور ہمیں کھانا حضب نہیں ہو جاتا دائیجیشن پروپلم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جن کو دائیجیشن پروپلم ہیں وہ بھی کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیا کرے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری دوسری ٹیپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری تیسری ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھانے کے بعد چاریس سے پچاس قدم چلنا ہے ٹھیک ہے اب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو سنے ہے کھانا کھانے کے بعد چلنا نہیں چاہیے یا ورزش نہیں کھانے چاہیے بلکل آپ نے صحیح سنایا ہمیں کھانا کھانے کے بعد تیز نہیں چلنا چاہیے ورزش نہیں کھانی چاہیے ورزش تو نقصان دے ہوتی ہے لیکن 40-50 سٹیپ میں کہہ رہی ہوں وہ سٹیپ جیسے ہم چلتے ہیں بہت تیز نومول چلتے ہیں ہمارا جو اسٹامک ہے وہ ہمارے اندر بلکل نظام ہے اس کے بلکل سینٹر میں جب ہم کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک چیز بھس جاتی ہے پھر ہمارا جو جیوس ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہی ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد جب ہم چالیس قدم چلیں گے تو وہ جو ہمارا جیوس ہے جو سٹمک بننے کے بعد اس کو مجھے تو ان کی ٹرم نہیں پتا لیکن میں اس کو جیوس سے کہہ رہی ہوتا ہے وہ ہماری آنٹ میں چلا جاتا ہے یعنی دائجسٹ ہو جاتا ہے یہ ہو گیا لیکن آپ نے بہت تیز تیز نہیں چلنا ہے جیسے ہم لوگ کہتا ہے کھانا کھا رہی ہے برطن اٹھا رہی ہے اتنا ٹائم تو ہو گیا دس منٹ گزر جاتی ہے اس کے بعد ہماری جو چوتھی ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چلتے ہوئے جب ہم چالیس قدم چل رہے ہیں چلتے ہوئے ہم نے ناک سے سانس کھینچنا ہے اور موہ سے نکالنا ہے ناک سے کھینچنا ہے اور موہ سے نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ورزش ہے اب دیکھیں گے جو ہمارے یوگا والے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اکثر جو پیٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم نے ناک سے سانس لینا ہے اور موہ سے چھوڑنا ہے تو ہم لوگوں نے بھی جب چالیس سٹیپ چلنے ہے ٹھیک ہے ہم لوگ بہت آہستہ نہیں بہت زیادہ تیز نہیں نورمل سٹیپ چلنے ہے چالیس اب گن کے چل سکتے ہیں چالیس سٹیپ تو جب ہم نے چالیس سٹیپ کرنے ہے اپنے موہ سے سانس چھوڑنا ہے ناک سے کھنچنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا ہماری پیٹ میں جو ہوا ہے نا جو ہماری کھانا کھاتے ہوئے وہ بھی نکل جائے گی اور ہمیں گیس کا ایشو بھی نہیں ہوگا ڈائیجیشن بھی اچھی ہوگی تو آپ اس کو کر کے دیکھیں ایک دفعہ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جنک بھی کھانا ہے جنک نہیں کھانا نورمل جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ روکے راجع کے کھانا ہے لیکن ان چار ٹیپس پہ عمر کر کے کھانا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مٹاپا نہیں آئے گا جو بھی آپ کھائیں گے وہ حضم ہو جائے گا اور جن کو حضم نہیں ہوتا ان کا مسئلہ ہل ہو جائے گا گیس کا مسئلہ ہل ہو جائے گا امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد کریے گا لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرے گا اللہ حافظ